یور واشنگ ٹیگ ٹی وی اسلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کینیڈا میں پولیس کی دارالحکومت میں مظاہرہ ختم کرانے کی سرطور کوششیں پولیس کا مظاہرین کے خلاف بڑا آپریشن ایک سو نوے مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا کینیڈا میں اچانک تین کالیجوں کی دیوالیا ہونے کا اعلان ہزاروں ہندوستانی طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑھ گیا بہت سے ہندوستانی طلبہ نے ہزاروں ڈالر کی فیز چمع کرائی تھی کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کے مجموع تعداد 32,27,282 تک جا پہنچی علاقتیں 35,927 ہو گئیں سویز بینک میں اکاؤنٹس ہولڈرز کی خفیہ تفصیلات چاری او سی سی آر پی نے بتایا کہ بعد افراد پر مالی جرائم تشدد یا دونوں کا الزام ہے 47 میڈیا ایڈاروں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کی امریکی صدر جو بارڈن روسی صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے رضا مند وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ ملاقات صرف اس صورت میں ہوگی کہ روس یوکرین پر حملہ نہ کرے برطانوی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ روس یورپ میں بڑی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گھر میں سب کی ہیلتی لائف کے لیے 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 ایک ڈوز سے مہتر امیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلک ہلپی لیویگنگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں پولیس کی جانب سے دارالحکومت میں مظاہرہ ختم کرانے کی سرطور کوشش ایک کی جا رہی ہیں جبکہ پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اوٹووہ سے متعدد مقامات اور موجود رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا ہے کینیڈا میں پولیس کی جانب سے دارالحکومت میں مظاہرہ ختم کرانے کی سرطور کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اوٹووہ سے متعدد مقامات پر موجود رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا اور اس دوران ایک سو نوے مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے ساٹھ گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹایا گیا جبکہ پارلیمنٹ کے اطراف سے بھی مظاہرین کا احتجاج ختم کرائے گیا وفاقی حکومت اور کوویڈ نائنٹین سہت عامہ کے اقدامات کے خلاف احتجاج چوتھے ہفتے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اوٹوہ کے شہر کے مرکز سے مظاہرین کو نکالنے کے لئے پولیس کا ایک بڑا آپریشن رات تک جاری رہا چار اہم منتظمین سمیت سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نام نہات پریڈیم کانوائی میں کم از کم اکیس گاڑیوں کو جمعے کے روز ہٹا دیا گیا جبکہ سینکڑوں افسران جن میں کچھ گھوڑے پر سوار تھے پورے علاقے میں پھیل گئے پولیس کی مربوط کاروائی جمعے کی صبح پر امن طریقے سے شروع ہوئی لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا کشیدگی بڑھتی گئی اور اوٹاوہ پولیس سروس نے مظاہرین پر افسران پر حملہ کرنے ہتھیار لینے کی کوشش کرنے اور ایک معاملے میں پولیس کے گھوڑے پر سائیکل پھینکنے کا الزام لگایا کچھ مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ افسران نے ان پر حملہ کیا اوٹاوہ پولیس کے عبوری سربراہ اسٹیف بیل نے جمعے کی شام ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ علاقے کو صاف کرنے میں وقت لگے گا لیکن یہ کاروائی باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اور ذاپتہ کار کے مطابق کی گئی تھی اور گرانٹ پر پولیس کا کنٹرول تھا انہوں نے کہا کہ کسی شدید زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے اور گرفتار ہونے والوں پر شرارت سمیل مختلف جرائم کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اب بھی مظاہرین پر زور دے رہی ہے کہ وہ پور امن طریقے سے وہاں سے چلے جائیں دنیا اسنا آج ہاؤس آف کامنز کے اندر عراقین پارلیمنٹ غیقانونی ناکہ بندیوں کا جواب دینے کے لیے ایمرجنسی ایکٹ کے استعمال پر بحث دوبارہ شروع کریں گے یہ بحث جمعہ رات کو شروع ہوئی تھی لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے رہنما مارک ہالینڈ نے ایک ٹویٹر پوسٹ میں کہا کہ تمام جماعتوں کے ایوان رہنماوں نے پارلیمانی سلامتی کے مشورے پر جمعہ کا اجلاس منصوب کرنے پر اتفاق کیا ہالینڈ نے کہا کہ عراقین پارلیمنٹ ایمرجنسی ایکٹ کی تحریک پر اگلے ہفتے کے آوائل میں ووٹ ڈالیں گے کینیڈا میں اچانک تین کالیجوں کے دیوالیا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ہزاروں ہندوستانی طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں اچانک تین کالیجز کے دیوالیا ہونے کا اعلان کرنے کے بعد ہزاروں ہندوستانی طلبہ کی تقدیر لچکی ہوئی ہے اس بڑے بہران کے پیش نظر اوٹاوہ میں ہندوستان کے ہائی کمیشن نے متاثرہ طلبہ کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے تعلیم حاصل کرنے جانے والے یہ بھارتی طلبہ اب دردر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں جن تین کینیڈینز کالیجز کو دیوالیا قرار دیا گیا ہے ان میں ایم کالیج مانٹریال سی دی ای کالیج شیربروف اور سی سی ایس کیو کالیج لانگل ہیں ان کالیجز نے پہلے ٹیوشن فیز ادا کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور پھر اچانک اس مخت طلبہ کو نوٹس جاری کیا کہ وہ کالیج بند کر رہے ہیں کینیڈا کی سی بی ایس نیوز نے ریپورٹ کیا کہ کالیج کے تینوں طالب علموں کو بھرتی کرنے والی فارم ایک ہی تھی اس کا نام رائزنگ پینکس انٹرنیشنل ہے اب اس فارم نے دیوالیا پن کی درخواست دائر کی ہے ان کالیجز کے دیوالیا ہونے کی درخواست ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کیوبیک کے کئی نیجی کالیجز کے خلاف تحقیقات شروع ہو چکی ہیں اس میں ایم کالیج اور سی ڈی ای کالیج شامل ہیں طلبہ کو بھرتی کرنے کا ان کا طریقہ سوال کے دائرے میں ہیں ان کالیجز کے اچانک بند ہونے کی وجہ سے بھارتی طلبہ مدد کے لیے بھارتی ہائی کمیشن پہنچ گئے ان میں سے بہت سے ہندوستانی طلبہ نے ہزاروں ڈالر کی فیز جمع کرائی تھی ایسے طلبہ کی پڑھائی اب رک گئی ہے ہندوستانی ہائی کمیشن نے اپنے بیان میں کہا ہائی کمیشن سے ہندوستان کے کئی طلبہ نے رابطہ کیا جو ان تینوں کالیجز میں زیر تعلیم تھے اگر طلبہ کو فیز کی واپسی یا منتقلی میں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ وزارت آلہ تعلیم حکومت کیوبیک سے شکایت کر سکتے ہیں کینیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ اسی ہزار نو سو سنتیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بھر پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 32,27,289 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 35,927 ہو گئیں ملک بھر میں 30,62,671 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ اسی ہزار نو سو سنتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 12,204 ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,639 ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 13,812 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس ملک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 5,19,351 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,822 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 3,42,949 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,781 ہے سویس بینکنگ سیکریٹ ایک بڑا مالیاتی سکینڈل ہے جس کے منظر عام پر آنے کے بعد متعدد ممالک میں ایک خلپلی مچ گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ارگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ نے سویس بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی سو ارب ڈالر سے زائد کے خاتو کی تفصیلات جاری کر بینک سیکریٹ ایک بڑا مالیاتی سکینڈل ہے جس کے منظر عام پر آنے کے بعد متعدد ممالک میں خلپلی مچ گئی ہے او سی سی آر پی کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات مجبوری طور پر 18,000 بینک اکاؤنٹس کی ہیں اور دنیا بھر سے 15 انٹیلیجنس شخصیات یا ان کے قریبی خاندان کے افراد کے کریڈٹ سوئس میں اکاؤنٹس ہیں او سی سی آر پی نے بتایا کہ 47 میڈیا اداروں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کی او سی سی آر پی کی جانب سے جاری تحقیقاتی ریپورٹس میں دنیا بھر کے بدعنوان سیاستدانوں اور عامروں کے سوئس بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات شامل ہیں او سی سی آر پی کے مطابق اکاؤنٹس رکھنے والوں میں اردن، یمن، عراق، ملصر اور پاکستان کی خوفیہ ایجنسی کے سربراہان یا ان کے رشتدہ شامل ہیں او سی سی آر پی نے بتایا کہ بعض افراد پر مالی جرائن تشدد یا دونوں کا الزام ہیں جبکہ کریڈٹ سوئس لیگ میں مجرموں، دھوکہ بازوں اور بدعنوان سیاستدانوں کو بینقاب کیا گیا سوئس سیکرٹس کے مطابق زمبابی کے سابق صدر رابرٹ موگابی کی مخالفین کو کچھ لنے کے لیے ایک بینک نے دس کروڑ ڈالرز کی رقم دی سابق مصری آمیر حسن مبارک اور سابق مصری انٹیلیجنس چیف عمر سلیمان بھی گریٹ سوئس سیکرٹس اکاؤنٹس کے مالک نکلے اس کے علاوہ قازقستان کے صدر قاسم جو مارا تقائب کے سوئس اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں جس کے مطابق انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں بطور وزیر خرچہ دس لاکھ ڈالرز سوئس اکاؤنٹ میں جمع کرائے جبکہ قازقستان کے صدر نے بریٹش ورجن آئی لینڈز میں آفشور کمپیاں بنائیں ان احساسوں کی مالیت پچاس لاکھ ڈالرز کے قریب ہے قازقستان کے صدر نے امریکہ اور روس میں ستتر لاکھ ڈالرز کے اپارٹمنٹس بھی خریدے تھے برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یورپ میں انیس سو پینٹالیس کے بعد سب سے بڑی جنگ کی منصوبہ بندی میں منصروف ہے مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے معاملے پر اپنے روسی ہم منصف ولاد ایمیر پیوٹن سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فرانس نے امریکی صدر جو بائیڈن کو روسی صدر سے ملاقات کی تجویز دی تھی جسے انہوں نے اصولی طور پر قبول کر لیا ہے وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر کی ملاقات صرف اس صورت میں ہوگی کہ روس یوکرین پر حملہ نہ کرے برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یورپ میں انیس سو پینٹالیس کے بعد سب سے بڑی جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا کہ تمام نشانیاں ثابت کرتی ہیں کہ روسی منصوبہ کچھ حواس میں شروع ہو چکا ہے انٹیلیجن سے پتا چلا کہ روس ایک حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو یوکرین کے دار الحکومت کیپ کو گھیرے میں لے لگا بوریس جانسن نے کہا کہ لوگوں کو انسانی زندگی کی قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی تنازہ خونی اور تبین ہو سکتا ہے روسی صدر ممکنہ طور پر اس بارے میں غیر منطقی سوچ رہے ہیں اور آگے آنے والی تباہی کو نہیں دیکھتے برطانوی وزیراعظم نے کہا کہ میرے خیال میں اب یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ روس کے لیے یہ کتنی تباہی ہوگی انہوں نے اشارہ کیا کہ برطانیہ اور امریکہ روس کے خلاف پہلے سے تجویز کردہ مزید بابندیاں لائیں گے روسی کمکیوں کو پاؤنڈ اور دالر میں تجارت سے روکا جائے گا دوسری جانب یوکرائن کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ فوج ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے دارالحکومت کیف میں یوکرائنی وزیر داخلہ کے فرنٹ لائن کے دورے کے دوران الہدگی پسندوں نے درجن اور راکٹ فائل کیے لیکن وزیر داخلہ محفوظ رہے خیال رہے کہ مشرقی یورپ کے حالہ سنگین ہونے لگے ہیں روسی ٹینک یوکرائنی سرح سے صرف تین میر دور ہے جبکہ مشکے بھی جاری ہیں روسی فیزائیہ نے ہائپرسونک کروز میزائل کا استعمال کیا مزید خبریں بھی بولیٹر کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد گھر میں سب کی ہیلتی لائف کے لیے بینش نیچو ہیلپ گرنپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے گرنش نیچو ہلپ ایک ڈاب دی انہیں دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نیچو ہلپ ایک ڈوز سے لہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچو ہلپ گرنش نیچو ہلپ مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کی سرحت پر سات ہزار اضافی فوجی تائنات کیے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ روس کا یوکرین کی سرحت پر فوجیوں کی تعداد میں کمی کا دعوی جھوٹا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کی سرحت پر سات ہزار اضافی فوجی تائنات کیے ہیں روس کا فوجی واپس بلانے کا دعوی جھوٹا ہے وائٹ ہاؤس کے عہددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر غیر ملکی خبر ایجنسی کو بتایا کہ روس کوئی بھی جھوٹا بہانہ بنا کر کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے امریکی اہددار کا مزید کہنا تھا کہ روس نے فوجی واپس بلانے کا اعلان کر کے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ روس کا یہ دعوی جھوٹ پر مبنی ہے یوکرین کے صدر ویلودو میر زلنسکی کا بھی بیان میں کہنا ہے کہ انہوں نے روسی فوجیوں کی واپسی کی صرف خبریں سنی ہیں لیکن روسی فوجیوں کو واپس جاتے نہیں دیکھا پینٹاگون کا کہنا ہے کہ بہیرہ روم میں روسی تیارے امریکی جنگی تیاروں کے قریب آئے پینٹاگون کے ترجمان مائک کافکا کے مطابق تین روسی تیارے بہیرہ روم میں امریکی بحریہ کے دو تیاروں کے قریب آئے امریکی تیارے بہیرہ روم میں عالمی فضائی حدود میں موجود تھے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا تاہم موجودہ صورتحان میں روسی تیاروں کے امریکی جنگی تیاروں کے قریب آنے کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے ایک عرب سے زیادہ بادی والا ملک بھارت کورونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے پانچ لاکھ دس ہزار چار سو اکتالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد اکتالیس کروڑ چھاسی لاکھ اٹھاون ہزار چھے سو اکیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس مزید وارس سے اموات اٹھاون لاکھ اکتر ہزار دو سو انتیس ہو گئی چونتیس کروڑ اکیس لاکھ اکتر ہزار تین سو بائیس ہزار تین سو بائیس مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے اب تک نا لاکھ پاون ہزار چھے سو تین افراد مات کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد سات کروڑ اٹھانوے لاکھ آٹھ ہزار چھے سو تین تالیس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارس سے پانچ لاکھ دس ہزار چار سو اکتالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ ستائیس لاکھ چاون ہزار تین سو پندرہ مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی ارب اسی فہرس میں انتروے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارس سے اب تک کولموات آٹھ ہزار ناؤ سو ستتر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد سات لاکھ چونتیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی